موسیقی شیبان شریف نے میری آوڈیو لیگ کی اب ساری دنیا کو حقیقت کا پتہ لگے گا امران خان کا مظفر آباد میں جلسے سے کتاب کہا مریم نواز اپنے داماز کے لئے بھارس میں مشین مقبار رہی ہیں چھپ چھپ کر بھارس تعلقات بنایا جا رہے ہیں شیبان شریف نے امریکہ میں مہنگی ہوتلز میں قیام کیا اور ہر کسی سے پیسے مانگتے رہے بہت جلد قوم کو کال دوں گا مریم نواز اور محمد صفدر ایونٹیل ریفرنس میں بری اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا مریم نواز اور محمد صفدر کی بریت کی درخواست منظور فیصلے میں کہا نیپ مریم نواز کی اخلاف کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا جھوٹ کا اقتدام ہوا تجسام میں آ گیا آج تک کسی سیاسی لیڈر کا اتنا کڑا احتساب نہیں ہوا مریم نواز کی میڈیا سے بات چیت امران خان کی آرڈیو لیگ پر ہائے پاور جی آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کہا بتایا جو ہے کیسے قوم کے خلاف ساتش ہوئی امران خان کو جنٹے الزامات کا جواب دینا ہوگا خواہ چودے نے ایونٹ پیلڈ ریفرنس کے فیصلے کو پاکستان کی تاریخ کا ایک اور تاریخ دن قرار دے دیا کہا ادارے عوام کا اعتماد ہو چکے ہیں اسد عمر کہتے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور امپورٹنٹ لیڈرز کے مقدمے خارج ہو رہی ہیں یہ ہیں وہ مقاصر جن کے لیے ساسش کر کے امران خان کو ہٹایا گیا ہم مات ازر نے کہا فیصلے سے نو لیگ میں شرمندہ نظر آ رہی ہے شہباز گل بولے آج کے فیصلے سے پاکستان تیس سال پیچھے چلا گیا تمام چوری حلال ہو گئی جلد اسحاد دار اور نواز شریف بھی بری ہو جائیں گے مزیر آدم شہباز شریف اور مریم نواز کی ملاقات چچا نے مریم نواز کو گلے لگا لیا اور مبارک بات دی کہا سیاسی انتقام کا ایک تاریخ دور آج انجام کو پہنچا فیصلے سے کہدارکشی کی تمام امارہ زمین بوس ہو گئی مریم نواز کا بری ہونا سیاسی انتقام کے موپر تھپڑ ہے امران خان نے سائفر پر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجی دی ثابت ہو گیا سائفر کا معاملہ کوئی سازش نہیں تھا وزیر قانون آزم نظیر تارر کی پریس کانفرنس امران خان سیاست کے لیے ریاست قربان کرنا چاہتے ہیں جاوید لطیف کا الزام کہا آڈیو لیگ سے منافقت بے نقاب ہو گئی ہم امران خان کو قومی سلامت سے کھیلنے نہیں دیں گے امران خان ملک دشمنوں کے اشاروں پر عمل پہرا ہے اکتدار کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں وزیر اطلاعظم شرجل میمن کی تنقید کہا امران خان کا امریکی سازش کا بیانیاں پیٹ چکا ہے وہ معصوم پاکستانیوں کو گمرا کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا اجلاس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں کی توسیح کی جائے گی سلاف سمیت دی کر اہم معاملات بھی غور ہوگا کراچی میں چینی باشندوں پر فائرنگ کی تقیقات میں پیشف پولیس کی مدعیت میں درج مقدمے میں دشتگردوں کی تعداد دو بتائی گئی پولیس کے مطابق دشتگرد فائرنگ کے وقت کسی سے مسلسل رابطے میں تھا ماسک اتارنے سے ملزم کی شکل کیمرے میں ریکارڈ ہوئی ملزم کا ساتھی موٹر سیکل پر جھانگیر پاک کے گیٹ پر موجود تھا دونوں ملزمان ایم ایجنا روڈ کی طرف پر آر ہوئے نازم جوکیوں قتل کیس میں کیس صلحنامی کی تفصیلات آج نیوز کو مل گئیں صلحنامی کے مطابق ملزمان کو اللہ کے نام پر معاف کر دیا ہے فرقین چھے ملزمان کے خلاف کیس نہیں سلانا چاہتے حلف نامہ مقتولہ کی والدہ اور بیوہ کی جانب سے جمع کر آیا گیا سارا انعام قتل کیس کا ملزم چانماغ مزید چار روز کے جسمانی ریمانٹر پولیس کے حوالے پولیس نے ملزم کو اسلام آباد کے مقامی عدالت میں پیش کیا بتایا ملزم مختلف وقت میں سارا سے رقم مندواتا رہا ہے اکاؤنٹ کی تفصیل لینی ہے دردو ایچو کا سلاب زدہ علاقوں میں پانی ساف کرنے کی سو مشینل دینے کا اعلان وزریال حسن سے دردو ایچو کے وفد کی ملاقات ڈاکٹر مائیکل نے کہا سلاب زدہ علاقوں میں بابائی امراض پھیل رہے ہیں مراد علی شاہ نے بتایا متاثرین کے لیے ساف پانی کا بندوبست کر رہی ہیں اب تک چھے لاکھ افراد کو کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے اسلام آباد نے کسان اتحاد کا جنہ ایوینیو پر دھر رہا وزیر داخترانہ سنہ نے کسان اتحاد کی قیادت کو مذاکرات کے لیے بنا لیا آٹھ رکنی وفد وزیر داختر سے مذاکرات کرے گا پاک بحریہ میں نئے ای تی آر تیاری کی شمولیت کی تقریب جیمن جوائن چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے خطاب میں کہا پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیتوں اور میری تیم نگرانی کے عمل میں مزید بہتری آئے گی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقتور بحریہ فاج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے انٹر بینگ میں ڈالر کی قدر میں کمی ڈالر دو روپے پچاس پیسے سستہ ہو گیا ڈالر دو سو انترس روپے پاسٹ پیسے پر آ گیا پنجاب کابینہ نے رضی ریال پنجاب کے پروٹوکول کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی تیس کروڑ روپے سے زائد کی لاغت سے چھبیس گاڑیاں خریدی جائیں گی کراچی کے شہریوں کے لیے بجلی چار روپے سے تاسی پیسے پیونٹ سستی نیپرا نے منظوری دے دی کہ یہ الکٹر کے سارفین پوستار اور اب روپے سے زائد کا ریلیف ملے گا موسیقی موسیقی